اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان ساجد خان خاتین وزرات اس وقت پوری دنیا میں کرونا کا آفریت پھیل چکا ہوا ہے دنیا کے 163 ممالک جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں چائنہ کے صوبے وہان سے شروع ہونے والی یہ وبا اب تک پوری دنیا کو اپنے پنجوں میں لے چکی ہوئی ہے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ مختلف اقدامات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو اس آفریت سے اس وبا سے بچایا جا سا کہ وہ کون سے حفاظتی اقدامات ہیں کہ جن کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکتی ہے خواتین وزرات چائنہ نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی چائنہ نے بہت ہی قلیل وقت میں بہت ہی قلیل وقت میں ایسے ایسے مثالی ایسے بے نظیر اقدامات کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج جو چائنہ سے یہ مرشور ہوا تھا چائنہ سے اس وبا کا آغاز ہوا تھا اب چائنہ کے حالات ہمیں سٹیبل نظر آ رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کرونا کی وبا جو ہے وہ اس وقت اپنے پنجے گاڑ چکی ہوئی ہے اور اب تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اب تک یہ اطلاعات کے مطابق تقریباً تین سو کے قریب جو ہیں وہ مریض ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں چاروں صوبوں کے اندر سب سے زیادہ مریض جو ہیں وہ افسوسناک طور پر کہنا پڑتا ہے کہ وہ سندھ کے اندر ہیں پھر بلوشتان پنجاب اور کے پی کے اندر بھی گلگت بلتستان کے اندر ایک کیجویلٹی بھی ریکارڈ ہوئی ہے انفورچنیٹلی مگر اس وقت حکومت پاکستان کی بھی تمام تر توجہ جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کس طریقے سے کس انداز سے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے کونسی حفاظتی تدابیر ہیں محکمہ صحت بھی اس وقت جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ آن بورڈ لے کے آج بھی ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا گورنٹ اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ چیر کیا اور ناظرین جہاں پر حکومت پاکستان کی سنجید کی نظر آ رہی ہے جہاں پر حکومت پنجاب کی سنجید کی نظر آ رہی ہے جہاں پر حکومت سندھ کی سنجید کی نظر آ رہی ہے جہاں پر تمام صوبوں اور وفاق کی سنجید کی نظر آ رہی ہے وہاں پر آج ڈی جی خان میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے جس نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں آج ڈی جی خان کی ٹیچنگ ہسپٹل کے اندر جو ہے وہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں جو وہاں پہ کرنٹینہ مرکز بنایا گیا ہے جہاں پر ایران سے آنے والے ظاہرین کو ٹھہرایا گیا ہے چودہ روز کے لیے جن کا معاینہ ہو رہا ہے جن کا چیک اپ ہو رہا ہے ان کی جو ویسٹ ہے جو ان کا میڈیکل ویسٹ ہے جس میں سرنجز ہیں جس کے اندر جو ہیں وہ ڈرپس ہیں اور دیگر جو اس طرح کے میڈیکل کے جو اوزار ہیں وہ وہاں پر سرعام ٹیچنگ ہسپٹل ڈی جی خان کی جو کولونی ہے وہاں پر جلائے جا رہے ہیں سرعام جلائے جا رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسے وقت کے اندر جب پوری دنیا جو ہے وہ انتہائی خوف کا شکار ہے وہ تمام تر اپنے جو ہے سہولیات کو تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے کسی نہ کسی طور یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی عوام کی جان بچ جائے عوام کی صحت کی اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہی حکومت پاکستان بھی کچھ ایسی اقدامات کر رہی ہے کل وزیراعظم پاکستان کی تقریر کے اندر بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں آج ہونے والی وزیراعظم پنجاب کی جو میٹنگ تھی جس کے اندر مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور ایسے ہنگامی اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں وہ کون سے احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کو بروے کار لاتے ہوئے ہم اس جان لیوہ جان لیوہ جیہاں ناظرین جان لیوہ کرونا وائرس سے اپنے عوام کو بچا سکتے ہیں اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر ڈی جی خان کے اندر ایک ایسا گھناونہ کام جاری ہے ایک ایسا جرم سرصد کیا جارہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی اس کی کوئی معافی ہو شاید ہی اس کی معافی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت پاکستان کو بالخصوص پنجاب کی گورنمنٹ کو اور محکمہ صحت پنجاب کو جو ہے وہ ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ جہاں پر کرنٹینیا مرکز بنایا گیا ہے اور ان مریضوں کا یعنی سسپیکٹڈ بھی وہاں پر ہیں اور تقریباً پانچ کے قریب پانچ کے قریب ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ پانچ کے قریب ایسے مریض ہیں کہ جن کے اندر کرونا جو ہے وہ مصبت آ چکا ہے ان کا ویس جلایا جا رہا ہے سرعام جلایا جا رہا ہے اور ایک ایسی حساس جگہ پر جلایا جا رہا ہے کہ جہاں پر اردگرد آبادی ہے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر میڈیکل کا سٹاف رہ رہا ہے وہاں پر ڈاکٹرز رہ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف مشرق لاہور جو کہ سینئر ہیلتھ رپورٹر بھی ہیں مقصود خالد صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے مقصود خالد صاحب بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے اور ایک ایسے موقع پر جہاں پر ایسے نازک وقت میں کہ جب پوری دنیا پورا پاکستان ایک ہنگامی صورتحال کا شکار ہے اس وقت ہجانی کیفیت ہے سب لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں عوام خوف زدہ ہے اور اپنے تائیں گورنمنٹ بھی لوگ بھی یہ تداروں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آفریت سے بچا جا سکے اس جان لیوہ وائرس سے بچا جا سکے ایسے میں ٹیچنگ ہسپیٹل ڈی جی خان کے اندر کیا ہو رہا ہے آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے جی میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کوئیٹا سے آنے والے ظاہرین جو ڈی جی خان میں زیر علاج تھے جو ایکسپیکٹڈ تھے پیشنٹ جن کے اندین کی انویسٹیگیشن جاری تھی اور جو پیشنٹ یہاں پہ جو پیشنٹ یہاں پہ جن کو کرونا وائرس کی تصدیق بھی ہوئی تھی اور ان کے یہ جتنے بھی ان کے جو ان کے زیر استعمال سرنجز ڈرپ جو ان کے ڈرپ فیٹ وزید اور یہ ان کی عدویات اور یہ وزید جتنے بھی انہوں نے ہاسپیٹل کے چند منٹ چند کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے ایک انسیریٹر ایک رونا انسیریٹر لگایا حکومت پنجاب بھی انسیریٹر لگایا اور وہاں پہ جب ہمارے ذرائے نے یہ بتایا کہ وہاں پہ انسیریٹر تو خراب تھا اور خراب ہونے کے باعث بھی یہ انہوں نے مینول طریقے سے عدویہ جلائی جلائی گئیں اور یہ دنیا کے کسی قانون میں بھی یہ نہیں ہے یہ مقصود صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آخر کس کے اوپر ذمہ داری آئید ہوگی کیا ڈشٹر گورنمنٹ ذمہ دار ہے کیا محکمہ صحت کے جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے آخر اتنا بڑا بلندر ہو رہا ہے اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ جرم ہے یہ انسانیت کے ساتھ جرم ہے آخر اس کے ذمہ داری کس کے اوپر آئید ہوگی کون ذمہ داری اٹھائے گا اس وقت تو وزیراعلا وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب بلکہ چیف جسرز اور آدمی چیف کو اس پر ازخور نوٹل جانا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ثانیہ کیسے رہنمہ ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جیسے محکمہ محولیات کے ایک افسران سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان پر فوراں ایسے جو شرپسند اناثر ہیں جو یہ ملک میں خوفناک آگی صورتحال چل رہی ہے اور اس وقت دنیا پریشان ہے اور اس وقت حکومت پاکستان بھی بہت زیادہ اس مسائل میں دو چار ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس پیسہ بلکل نہیں ہیں اور ہم بے شمار پلانی کے تیار کر رہے ہیں بچوں کو چھوٹیاں ہو رہی ہیں کاروباری زندگی تطل کا شکار ہے اور اس بھی سسلسل میں فوراں کنسن آدمی کو اور منسٹر سید کو فوراں تبدیل کر دیا جائے ناظرین وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کو اس واقعے کا نوٹس لینا ہوگا سی ایم پنجاب جناب عثمان خان بزدار کو اس واقعے کا نوٹس لینا ہوگا محکمہ صحت کو نوٹس لینا ہوگا ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس قسم کے جرم کا مرتقب نہ ہو ایک ایسا جرم ایک ایسے وقت میں ایسا جرم جب پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کی اوپر لگی ہوئی ہیں اس آفریت سے نکلنے کے لیے لگی ہوئی ہیں ایسے وقت میں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے سوچنے کا مقام ہے سوچئے کہیں دیر نہ ہو جائے